موسیقی اور پینے کی سہلتوں کی فراوانی آنے والے اس ملک میں جا بجا پائے جانے والے عرضی اور انسانی حسن سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ پھر بار بار تشریف لاتے ہیں یہاں کے زیادہ تر میزبان اپنے مہمانوں کی دامے درمیں خدمت کرتے ہیں لیکن درم کی بجائے سکہ رائج الوقت یعنی بریٹش پاؤنڈز کی شکل ہیں اب آپ خود یہ اندازہ کر لیں کہ اگر کسی کو اچھی میزبانی کے علاوہ واپس جاتے ہوئے اپنی پاکستانی سرگرمیوں کے لیے فارن ایکشینج بھی دیا جائے تو پھر ایسی چوپڑیاں اور دو دو کے لیے وہ بار بار انگلستان کا رخ کیوں نہیں کرے گا ان دنوں آنے والے مہمانوں میں ایک اور گروپ کا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ گروپ ہے پاکستان کے میڈیا سے تعلق رکھنے والے انکرز کا مجھے ان لوگوں کی احمد پر کوئی اعتراض نہیں لیکن ان میں سے کچھ یہاں آ کر اپنے میزبانوں کے ساتھ پاکستانی ٹاکشو کے مہمانوں والا سلوک کرتے ہیں آج ہی میں یہاں کے ایک مقامی چینل کا ٹاکشو دیکھ رہا تھا پروگرام کے میزبان کو پاکستان سے آئے ہوئے مہمان مبشر لکمان نے پروگرام کے دوران رتی بھر اہمیت نہیں دی دنیا ٹی وی پر اپنی ساکھ گھوانے کے بعد دن رات اپنی ساکھ کی بھالی کے لیے کوشن مبشر لکمان نے پورے پروگرام کے دوران بے لگام ہو کر گفتگو کی حالانکہ یہی مبشر لکمان کچھ روز پہلے اپنے ایک پروگرام میں مہمانوں پر صرف اسی بات پر برس رہا تھا کہ وہ مہمان بن کر گفتگو کریں اور اس کی اجازت کے بغیر اپنا موں کھولنے سے گریز کریں پروگرام کے میزبان نے بار بار کوشش کی کہ وہ مبشر لکمان کو غیر محتاط گفتگو سے روکے لیکن اس کی ساری کوششیں رائے گاں گئی کیونکہ مبشر لکمان مہمان ہونے کے باوجود اسی طرح بیہیو کرتا رہا کہ وہ پروگرام کا میزبان ہے اور یہ پروگرام یوکے کی بجائے لاہور میں ہو رہا ہے میزبان کو چاہیے تھا کہ وہ شروع میں مبشر لکمان پر واضح کر دیتا کوئی اس وقت ایک ایسے ملک میں ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہے اور اگر کسی کے خلاف بغیر ثبوت کے الزام تراشی کی جائے تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں بہرحال مبشر لکمان تو اب اپنا مشن پورا کر کے پاکستان روانہ ہو جائے گا لیکن اگر اس پروگرام کے حوالے سے کوئی لیگل نوٹس آیا تو وہ چینل مالکان کو بھگتنا پڑے گا جو کہ اس سے پہلے بھی ایک دینی سکولر کی جذباتی تقریر کی وجہ سے پچاسی ہزار پاؤنڈ کا جرمانہ برداشت کر چکے ہیں ایمکو ایم سے تعلق رکھنے والے دو فون کالرز نے میزبان کو یہ یاد دہانی بھی کروائی کہ اس چینل کو ایمکو ایم کے خلاف یک طرفہ پروگرام کرنے کی بنا پر اس سے پہلے بیس ہزار پاؤنڈ کا جرمانہ ہو چکا ہے مبشہ لکمان نے اس پروگرام میں ایک تیر سے تین شکار کرنے کی پوری پوری کوشش کی پورے پروگرام کے دوران بظاہر تو اس کا حدف ایمکو ایم تھی لیکن اس کا حقیقی ایجنڈا اس بار بھی چیف جسٹس کی مخالفت تھی جس پر اس نے اپنے بحریہ ٹاؤن فیم دوست بنتی کے والد بزرگوار کی تو اقوات کے این مطابق کام کیا مسلم لیگ نون کی طرف بھی ڈھکا چھپا پیغام میں محبت بھیجا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کی تنقید کے باوجود نون لیگ کی طرف سے کبھی بھی اسے ایم کیوم کی طرف جان سے مارنے کی دھمکیاں نہیں دی گئیں دروگ برگردن راوی لندن والے ناراض بھائی صاحب کے ساتھ رابطے کی کوششیں بھی جاری ہیں